شیوہ اتاری ایوہم نات پند کے ادشتہتہ گروہ گورک نات کی سادنا آستالی گورک شپیشت پارمپری شکتی پوجا کے لیے تیار ہے شاردی نورات کی پرتیپدہ سوموار 26 ستمبر کو گورک نات مندیر میں گورک شپیٹھا دیشور ایوہم مکمنٹری یوگی آدیت نات اپراہن پانچ بجے شکتی مندیر میں کلشہ ستھاپنا کریں گے اس کے ساتھ ہی ویشیش انوشتھان شروع ہو جائے گا نات پانتی یوگی شیو مطاو لمبی ہیں لیکن گورک شپیٹھ میں شیو کے ساتھ شکتی کی ارادنا کی عدبود پرمپرا ہے مٹ کے پرتھم تل پر اس تھی شکتی مندیر میں پورے نورات انورت سادنا چلتی ہے نورات کی پوڑا ہوتی پر راغو ارثات بھگوان شریرام کا راجتی لگ کرنے کی پرمپرا انیتر نہیں دیکھتی شاردی نورات پرتیپدہ پر سوموار شام پانچ بجے گورک نات مندیر میں پرمپراغت کلش یاترہ نکلے گی مندیر کے پردھان پجاری یوگی کامل نات کی اگوائی میں یا یاترہ مندیر کے پرمپراغت سائنکوں کی سورچھا میں نکلے گی جس میں سبھی پجاری یوگی وید پارٹھی بالک پروہیت ایوم شردھالو شامل ہوں گے کلش یاترہ میں شیو شکتی اور بابا گورک نات کے اثر ترشول کو مندیر کے مکہ پجاری یوگی کامل نات لے کر چلتے ہیں پرمپراغ کے انسار ترشول لے کر چلنے والے کو نو دن مندیر میں ہی رہنا ہوتا ہے بھیم سرور کے جل سے مٹ کے پر تھم تل پر کلش کی استھاپنا کر گورکش پیٹھا دیشار مکہ منتری یوگی آدیت نات ماں بھگوٹی کی اپاس نہ کریں گے مکہ منتری نورات میں نو دن ورد بھی رہتے ہیں مکہ منتری بننے کے پہلے وہ انورت نو دن کی شکتی کی ارادنہ میں مندیر پریسر سے باہر نہیں جاتے تھے مندیر کے پردھان پوجاری یوگی کامل نات بتاتے ہیں کہ مٹ استی شکتی پیٹ کے گرب گرہ میں شاردی نورات میں شریمت دیوی بھاگوٹ کی کتھا ایوام درگا شبت شتی کا پارٹ پرتی پدا سے ویجیہ دشمی تک ہر دن اپراہن صبح ایوام شام چار بجے سے چھے بجے تک چلے گا دیوی دیوتاؤں کے احوان کے ساتھ پوجن آرتی ہوتی ہے نو دن ورطو پاسنا کی پوڑا ہوتی ہون اور کنیا پوجن سے ہوتی ہے چار اکٹوبر کو نومی تیتھی کے مان میں پروہاں نے گیارہ بجے گورکش پیٹھا دشور یوگی آدیتنات کنیاوں کا ماتر سو روپ میں پوجن کر ان کے پاؤں پکھا رہیں گے بٹک بھیروں کے روپ میں کچھ بالک بھی شامل ہوں گے کنیاوں اور بٹکوں کو بھوجن کرا کر سی ایم یوگی دوارہ اپہار بھی پردان کیا جائے گا ویجہ دشمی کے دن چار اکٹوبر کو منگلوار کو پرہتہ آٹھ بچ کر اکیس منٹ سے گورکش پیٹھا دشور یوگی آدیتنات شیوہ اتاری گروہ گورکش پیٹھا دشور یوگی آدیتنات کریں گے اس کے بعد سبھی دیو ویگرہوں ایوم سمادھی پر پوجن ہوگا اپ رہان ایک بجے سے تین بجے تک مندر کے تلک حال میں تلکوتسو کا کارکرم چلے گا اس کے بعد چار بجے سے سی ایم یوگی رت پر سوار ہو کر مانسرور مندر پہنچیں گے اور وہاں دیو ویگرہوں کا پوجن ایوم ابھیشیک کریں گے تت پششات ویجہ شعبہ یاترہ مانسرور راملیلا میدان میں پہنچے گی جہاں گورکش پیٹھا دشور پربوشری رام کا راجتی لک کریں گے راملیلا میدان سے شعبہ یاترہ پونہ گورکنات مندر پہنچے گی اور سائے کال سات بجے سے دیگوی جنات اسمیرتی بھون کے سامنے پریسر میں پرسات کا وطر کیا جائے گا تتہہ آتھیتی بھوجن ہوگا خاص بات یہ بھی ہے کہ گورکش پیٹھا دشور ویجہ دشمی کے دن سادو سنتوں کے آپسی ویوادوں کے سمادھان کے لیے دنڈہ دکاری کی بھی بھومی کامیں ہوں گے